بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ایکسرسائز 3.5 سٹارٹ کرتے ہیں اس میں یہ انگریش میڈیوم بک میں ایسے لکھا ہوا ہے اور یہ اردو میڈیوم دونوں طریقوں سے بتا دیتا ہوں اس میں دیکھیں جب پہلے ایفیس ویریز ڈائیکلی 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 پرپورشنل یا ڈائیکلی اور انورسلی پرپورشنل اور دوسرا کونز آیا ہے انورسلی اور دو میں اگر دیکھیں تو ڈائیکلی کی جگہ پر ہم کیا لکھتے ہیں ویریز ڈائیکلی کا مطلب ہے ویریز ڈائیکلی اگر ہمارے پاس دو ویلیوم ہیں اگر کہتے ہیں کہ A Directly Proportional ہے B کے جہاں A Variation Directly Variation کرتا ہے B کے ساتھ ہم اسے ایسے لکھیں گے A Directly Variation B کے ساتھ کرتا ہے A Directly Proportional B کے ساتھ اگر ایسے ہو تو ہم نے سیدھا ایسے لکھ دینا ہے اردو میں اگر لکھیں تو A تغیر راست ہے A کا B سے تغیر راست ہے دوسرا کیا آتا ہے Inverse Variation یا ایسے کیا کہتے ہیں تغیر مکوز مکوز کا مطلب ہوت جاتا ہے انورس ہو جاتا ہے انورس ہو جاتا ہے اگر ہم یہی دو ویلیو لیں تو ہم لکھیں گے A کا B کے ساتھ انورس ریاکشن ہے انورس ویرییشن ہے تو ہم ون اوور بی کر کے لکھیں گے کہ اس کا انورس ریاکشن ہو گیا یہ A ہے اور یہ اس کے انورس ہے اب ہوتا کیا ہے آپ فرض کریں کہ اس میں ایک ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو دوسری بھی زیادہ ہو جائے گی ایک بڑے گی دوسری بڑے گی ایک کم ہوتی ہے تو دوسری بھی کم ہو جائے گی مثال دیتا ہوں اگر پانچ دین میں پانچ دین میں ایک بندہ روپے کماتا ہے پچاس روپے تو دس دن میں اگر وہ کام کرتا ہے داس دن کام کرتا ہے تو وہ پیسے زیادہ کمائے گا یعنی کہ اگر دین بھی زیادہ ہو گیا ہیں تو جو پیسے کمائے گا وہ بھی کیا کرے گا زیادہ ہی کمائے گا یہ دونوں زیادہ ہو گئے ہیں اس طرح کم بھی ایک طرف کم ہو ایک ویلیو اور دوسری طرح ویلیو بھی کم ہو جائے تو وہ ہم کیا کہتے ہیں ڈریکٹ ویریشن ڈائیکٹلی پرپورشنل جہاں اردو میں کیا کہتے ہیں تو یہ راست ہے اس طرح اگر ایک ویلیو کم ہو اور دوسری بھی کم ہو جائے اب یہاں پہ نورس آگیا ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر پانچ بندے ہیں پانچ لوگ کر لیں اور یہاں پہ دین کر دیتے ہیں ایک کمرہ ہے پانچ لوگ جو ایک کمرہ ہے یہ کمرہ بناتے ہیں یہ دس دن میں بناتے ہیں پانچ لوگ کام کرتے ہیں ایک کمرہ بنانے میں تو دس دن لگتے ہیں اگر ہم دس دن لوگ لگا دیں بندے لوگ زیادہ کر دیا ہم نے لیکن آپ وہ کمرہ بنانے میں دین کم لگیں کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں کام کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں تو کمرہ بنانے میں دین کم لگیں گے یہاں پہ کم ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے لوگ زیادہ کیے تھے اگر ایک سائٹ پہ زیادہ ہو جائے دوسری سائٹ پہ کم ہو جائے دوسری ویلیو یا ایک ویلیو کم ہو دوسری زیادہ ہو جائے تو یہ کون سا ویلیشن ہو جائے گا انورس ویلیشن یا ہوتو میں ہم کیا کہیں گے تغیر مکوس اور اگر دیکھ لیا تغیر آست آج ہے تو ہم نے سیدھا لکھنا ہے اور جہاں بھی انورس یا تغیر مکوس آج ہے تو ہم نے اسے بٹے میں لکھنا ہے اب یہی ویلیو میں لے کر بتاتا ہوں پہلے سوال کے پھر سوال کے طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہے ایس کا یو سے تغیر آست ہے اگر ایس کا یو کے ساتھ تغیر آست ہے تو ہم ایسے ہی لکھیں گے یہاں پہ دیکھیں ایس ویریز کرتا ہے ایس ویریز کرتا ہے ڈریکٹ پرپورشنل کرتا ہے کس کے ساتھ یو کے ساتھ ڈریکٹ لی ہے تو ہم نے ایسے لکھ دیا اور دوسری ویلیو پہ آئیں یہ تغیر مکوس ہے وی سے تغیر مکوس ہے کس کا ہے جی ایس کا تو ہم ایس کا لکھیں گے ایس کا وی کے ساتھ تغیر مکوس ہے تو ہم ایسے لکھ دیں گے یہ لیدرہ لیدرہ میں لکھ کے بتایا ہے جو سوال ہم نے حل کرنا ہے اس میں تو کٹھا ہم کریں گے لیکن یہاں پہ صرف یہ راست مکوس یا دیکٹ و انورس کا بتایا ہے یہ والا ایس کا یہاں پہ دیکھیں جی انورسلی ایس ویریز ڈیکلی تو ہم نے لکھ لیا تھا اور ایس انورسلی کس کے ساتھ ہے وی کے ساتھ ایکس انورسلی ہے وی کے ساتھ یہ اوڑ لکھ دیا ہے تو اگر کٹھا ہم کر کے لکھیں تو ہم ایسے لکھیں گے ایس ویریز ڈیکلی یو کے ساتھ ڈیکلی ہے اور وی کے ساتھ انورسلی ہے ہم ایسے کر کے لکھیں گے ایک ہی ویلیو بنا کے اردو میں اگر لکھیں تو اس کا کیا ہے یو کے ساتھ تغیر راست ہے اور وی کے ساتھ تغیر مکوس ہے امید ہے کہ یہ والا آپ کو سمجھا جائے ہو گیا اب ہم قویشن ستار کرتے ہیں قویشن کی طرف اب ہم پہلے میں انگلیس میں علیو لکھے بتاتا ہوں کھر اردو کا بھی اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ اس ویریز ڈریکلی 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 ہے عیρι اردو میں یہ دیکھیں یہاں تک اس hi j under ф اب ہم نے پروپارشنل کی علامت میں لگا دینا ہے یو کے ساتھ تغیر راست ہے یہ ڈریکلیسے کے ساتھ تغیر راست کے ساتھ سامنے لکھ دینا ہے یہ اس کے ساتھی مکوس مکوس کا مطلب ہے ان ریر لکھ دینا ہے کہ بٹنیں مکوس اب باقی ہم نے ویلیو پوٹ کرنی ہے پہلے یہ والی ویلیو دیئے سیز ایکولو سیون جو تھری ایر وی ٹو ہے یہی ویلیو ہے تو پہلے اس کا یہ پرپورشن ہتم کرنا ہے تو اس کی جگہ ہم لگاتے ہیں ایک برابر لگاتے ہیں اور دوسرا کانسٹنٹ لگاتے ہیں یہاں پہ کانسٹنٹ کیا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ایکول آ رہے گا کی آ رہے گا اور یو سکیر ہے اور بی آ رہے گا یہ ہماری قوشن نمبر ون بان جاتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں پہلے ویلیو دی ہوئی ہیں یہاں تک تو ہم نے لکھ لیا تھا یہ ویلیو دی ہوئی ہیں پہلے ہم نے یہ اس میں پوٹ کر دینی ہے جب یہ ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کئے کی ویلیو آئے گی اور جو کئے کی ویلیو وہ ہم قوشن نمبر ون میں پوٹ کر دیں گے جو ویلیو یہاں پہ ایک دفعہ پوٹ کر دینی ہے اس کو دوبارہ کسی رقم میں پوٹ نہیں کرنا کیا لکھنا ہے جی آپ نے s is equal to 7 اور کیا ہے جی u is equal to 3 and v is equal to 2 in equation 1 میں آپ نے put کر دینا جی یہ equation 1 ہے یہ دیکھیں جی اردو میں آپ کیا لکھو گے مساواد نمبر 1 میں اسی طرح v is equal to 2 u is equal to 3 s is equal to 7 یہاں پہ کیا کرنا ہے درج کرنے سے آپ نے لکھنا ہے تو اب میں value put کرتا ہوں s برابر 7 s کی جگہ پہ 7 آ گیا k اسی طرح آ گیا اس کے بعد u کتنے u کی value 3 تو 3 کا آ گیا جس square اور نیچے v ہے تو v کے 2 آ گیا تو یہاں پہ کیا آ رہے گی 7 is equal to k یہاں پہ کیا آ گیا 3 کا square 9 آ رہے گا اور نیچے 2 ہے یہاں پہ k کے ساتھ بٹے میں رقم آ گیا ہے تو اگر بٹے میں رقم آ گیا یہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے ضرب ہو رہی ہے تو در جا کے یہ رقم اٹھ جائے گی یہ کتنا آ جائے گا اٹھ جا کے 2 over 9 ہو جائے گا لیکن یہ نیچے بٹے میں آتھ جا کے ملٹی پلائی ہو گیا اور جو سات ملٹی پلائی ہو رہی ہے وہ اٹھ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گی یہ سات رقم اٹھ جائے گی ہے تو یہ ساتھ 7 to 2 ٹائم 14 آ گیا 14 over 9 ہے ہماری کس کی value آ گیا یہ k کی value آ گیا اگلہ step ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اگلہ step کرنا ہوتا ہے یہ جو k کی value ہے یہ question number 1 میں ہم نے put کرنی ہوتی ہے یہ question 2 آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو بھی باقی value رہ جاتی ہیں وہ ہم نے question 2 میں put کرنی ہے پہلے k کی value put کرتے ہیں equation 1 میں put k is equal to 14 over 9 in equation 1 اب k کی value put کرنی ہے تو باقی کسی کی value نہیں لگانی کیونکہ یہ تو ہم پہلے لگا چکے ہیں اور جو ایک دفعہ لگا لیے وہ دوبارہ نہیں لگانی اب ایسا اسی طرح آ گیا آپ کے ساتھ k آ گیا k کی جگہ پہ ہم لکھ لیں گے 14 over 9 ہے اور ساتھ کے u square over v square ہے تو ہم ایسا ہی لکھ رہتے ہیں u square over v square یہ ہماری question number 2 بن جاتی ہے اب جو باقی value بچی ہے find the value of s s کی value نکالنی ہے s کی قیمت معلوم کرنی ہے s کی قیمت معلوم کرنی ہے تو باقی u اور v کی value وہ ہم نے put کر دینی ہے sorry v کی اوپر سکیر نہیں ہے اب جو باقی value بچی ہے باقی کیا بچے u is equal to 6 v is equal to 10 اب یہ put کر دینے put u is equal to 6 and v is equal to 10 in equation 2 اس میں put کرنا ہے اب s کی جگہ پہ ہم نے s کی value نہیں s ہی آ رہے گا یہ 14 ہے u ہے u کی جگہ پہ 6 لگانے اس کے اوپر کیا ہے جس کیر ہے نیچے 9 ہے اور v ہے v کی جگہ آپ نے کیا لگانے جی 10 لگانے یہ اب کیا آ رہے گی 14 آ گیا 6 کا سکیر 6 کا سکیر کیا ہوتا ہے 6 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے آ رہے گا جی 36 آ گیا اور نیچے آ گیا جی آپ کا 9 ہے اور ادھر کیا آ گیا جی 10 یہ والی کٹ جاتی ہے 9 4 ٹم یہ والی 2 5 ٹائم 2 7 ٹائم تو کیا آپ کیا آپ کا یہ 7 4 ملٹیپلائی کر دیں تو 28 آ جاتا اور جہاں پہ کتنا آ جاتے 5 ایس کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں پھر کیلکولیٹر سے حل کریں تو آپ یہ آ جاتا ہے یہ پہلا مکمل ہو گیا اچھے یہ دوسرا سوال ہے دوسرے سوال میں دیکھیں و دیو ہے و و و ہم کیا لکھیں گے و و کس کے ساتھ کرتا ہے جائنٹ لی جائنٹ لی کس کے ساتھ ہے ایکس ہے و آئی سکیر اینڈ زی یہ تین زی اس میں انورس کی بات نہیں ہوئی ہے بس جائنٹ کیا ہو تو جائنٹ کا مطلب ہے پرپورشن لی ہے دیکھیں اگر و کا جب پھر لکھ لیا ہم نے و کا کس کے ساتھ ہے جی ایکس و آئی کی دور زی ایکس و آئی کی دور زی کی ساتھ تغیر مشتری تغیر راست میں آ گیا اب باقی و دی ہیں و ایکس و زی کی اس طرح یہ و دی ہوئی ہیں اور بعد میں کی ملوم کرنا ہے جی فائن ڈبل و کی قیمت ملوم کرنی ہے تو باقی یہ و دی ہوئی ہیں اس طرح ہے تو کرنا کی آئی جی آپ نے اس طرح یہ اس کو ہتم کرنا ہے تو کی آئے گا اور کی آئے گا سات ایکس و سکیر اور کی آئے گا ڈی زی یہ ہماری کوئشن نمبر کیا بن جاتی ہے اب ہم نے ویلیو پوٹ کرنی ہے جو ہمیں پہلے ویلیو دی ہوئی ہیں اس میں یہ دی ہوئی ہیں ڈبل ایکس وائی زی کی ویلیو ہم یہ پوٹ کریں گے تو ہماری کون سی ویلیو نکل آئے گی کی ویلیو نکل آئے گی تو ہم لکھتے ہیں جی پوٹ کیا دی جی ڈبل ایکس 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 کس میں پوٹ کرنا ہے جی ایکس 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 برابر دو برابر تین برابر دس کیا لکھیں یہاں پہ درج کرنے سے لکھ لینا اب و کے برابر جگہ پہ ہم نے کیا لکھنا ہے جی 5 لکھ لیا کہ ہم اسی طرح لکھیں گے ایکس کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے جی تو لکھ لیا وائی کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے جی 3 3 کا کیا آجائے گا z کی جگہ پہ کیا لکھیں گے 10 آگیا ہمارے پاس 5 اس کو ملٹیپلائی کر دیں جہاں پہ 2 ہے 3 کا سکیر 3 کا سکیر کا مدرب ہے 3 کو دو دفعہ ملٹیپلائی کرنا 9 آجائے 9 جہاں پہ کیا آگیا جی 10 آگیا 5 آگیا کتنا آجائے گا یہ 180 آجاتا یہ 180 یہاں پہ ضرب ہو رہا ہے ملٹیپلائی تو ہم ڈیوائیڈ کر دیں 5 اور 180 ملٹیپلائی آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہاں پہ 5 اسے کینسل ہو جاتا 5 3 ٹائم 15 آگیا 5 6 ٹائم 30 آگیا اس کو آپ تقسیم کریں کہ یہ آگیا 36 ہمارے پاس کی کی مطلب یہ کی نکلی ہمارے پاس اب یہ جو کی نکلی ہے یہ ہم نے کس میں درج کرنی ہے یہ ایکویشن نمبر 1 میں ہم نے درج کرنی ہے پھٹ k is equal 1 نمبر 36 in ایکویشن 1 جب ایکویشن 1 میں ہم نے value put کرنی ہے تو ہم نے دوسری کوئی value نہیں لگا رہی ہو صرف k value یہاں پہ لگے گی تو اٹھ دو میں کیا لکھ ہوگئے کہ مطلب نمبر ایک میں k برابر ایک بٹا 36 درج کرنے سے تو ہم لکھیں 3 w k کی جگہ پہ آگا بٹا 36 آگیا 7 x y 2 اور 7 z یہ ہماری question number 2 بنجاتی ہے اب کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ value تو ہم نے لگا دی ہے یہ value ہمارے پاس بچی ہے تو لکھ لیں دی put اچھے جب question number 2 میں value لگاتے ہیں کون value لگانی ہے یہ جو بعد میں دوسری value بچی ہے تو ہم لکھتے ہیں put x is equal to 4 y is equal to 7 z is equal to 3 in equation کس میں question number 2 میں put کرنا ہے اردو میں کیا لکھیں کہ مصاب number 2 میں یہ value آپ نے a say لکھ درج کرنے سے تو w ہم نے معلوم کرنا find w معلوم کریں تو یہ اسی طرح آگیا number 36 آگیا x کیا لکھیں 4 آگیا y 7 7 کا سکیر آگیا z z value 3 آگیا یہ آگیا 36 4 7 کا سکیر آگیا 49 یہ 3 آگیا آگیا 4 1 time 4 9 time 3 1 time 3 3 time تو یہ ہمارے پاس value آگیا 49 آگیا 3 49 3 یہ ہمارے پاس w value نکل آگیا اگر آپ cutting نہیں کرنا چاہتے تو ایسے کریں اوپر والی رقموں کو multiply کر لیں نیچے 36 سے divide کریں تو ہمارا آپ کے پاس value نمبر 3 اچھا جی اب question نمبر 3 ہے اس میں کیا why varies directly as x3 سے y varies کھا رہا ہے y varies کھا رہا ہے varies آگیا تو یہ آپ نے proportional کی لامت لگا لینا varies کس کے ساتھ کھا رہا ہے x cube کے ساتھ directory کھا رہا ہے تو ہم نے directory میں بتایا تھا کہ سیدھا ہم نے لکھ دینا and inversely inversely کس کے ساتھ ہے z square and t دونوں کے ساتھ z square and t inversely میں کیا لکھیں z square and t دونوں کے ساتھ inversely میں اگر اردو میں دیکھیں y کا لفظ آ رہے تو y کا آ گیا تو آپ نے یہ الامت لگا دی ہے proportion ایک کی تین سے تغییر آت ہے سیدھا لکھ لیا اور z کی دو t میں تغییر مقوس ہے مقوس ہے اس کا مطلب یہ دونوں مقوس میں آئیں گے z کی دو اور t آگے وہی value ہم نے لگانی ہے value جو دی ہوئی ہے y x z اور t ki value دی ہوئی باقی value put کرنی ہوتی ہے پہلے ہم نے جو value دی ہوئی ہے پہلے انہیں value دی ہوئی یہ پہلے put کر دی نہیں ہے اس سے k value نکلے گی اس کے بعد ہم نے دوسری value put کرنی ہے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے پرپورشن کی علامت کو ختم کرنا ہوتا ہے equal کا sign لگاتے اب ہم نے value put کرنی ہے پہلے یہ value پہلے نمبر پہ ہم لکھیں گے put کیا ہے پہلے y is equal to 16 x is equal to 4 z equal to 2 t is equal to 3 کس میں کرنی ہے in equation 1 equation 1 میں put کر دی نی value اردو میں آپ کیا لکھ ہو گے جی مسحوات نمبر ایک میں y برابر 16 x برابر 4 z برابر 2 t برابر 3 جو دی کرنے سے تو ہم value put کرتے ہیں y کی جگہ پہ 16 برابر k اسی طرح آ رہے گا اور x کی 3 ایک سی جگہ پہ 4 لکھیں گے اور 4 کا کیوں آ گیا 4 کی طاقت ہمارے پاس کیا آ رہے گی جی یہاں پہ نیچے جگہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ آ گیا 16 یہاں پہ k اور 4 کی 3 4 کی 3 کا مطلب کیا ہے 4 کو 3 دفعہ آپ ملٹی پلئے کرنے 4 چار بار 16 چار بار 64 سٹھ آ رہے گا یہ 64 آ گیا اور سات کی آگیا جنیچے دو کا سکیئر کتنا آگا چار آ جائے گا چار اور تین آ جائے گا چار تین بار کتنا آ جائے گا 12 آ جائے گا یہ ہمارے پاس یہ value آ گیا اب کیا کے ساتھ بٹے میں رقم آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں دوسری سائٹ پہ لے جائیں کہ یہ رقم کیا آ جائے گا اُر جائے گی سولہ ایک بار سولہ چار بار چون سٹ ہے اور چار کو کریں چار تین بار یہ ہماری کتنی value آ گیا ک کی value ہمارے پاس 3 آ گیا اگر آپ کو کٹی نہیں آتی تو آپ ایسے کر سکتے ہیں یہ سولہ لکھا ہو ہے بارہ لکھا ہو نیچے کیا لکھا چون سٹ کی کی value لکھ ہوئی ہے تو ایسے کر لیں 16 اور 12 کو آپ پر ضرب دے دیں یہاں پہ دیکھیں 16 ہے اور 12 کے ساتھ ملٹی پلے کریں تو یہ آ رہے کہ 192 آ گیا 192 اور نیچے ہمارے پاس 64 ہے 192 لکھا اس کا ضرب دے کے اور نیچے 64 ہے یہاں پہ تقسیم 64 کر لیں تقسیم 64 ہے تو یہ ہمارے پاس کترہ آگیا جی 3 آ جاتا ہے تو یہ 3 آگیا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر کٹنگ کر کے آپ کو پتہ چاہلے وہ کر لینے تو یہ ملٹی پلائی کر کے آپ کر لیں تو اس طرح بھی آپ کی ویلیو نکل آئے گی یہ جو کی ویلیو کس میں پٹ کرنی ہوتی ہے ایکویشن نمبر ون میں پٹ کرنی ہوتی ہم پٹ کر لیتے ہم پٹ کے ایکویشن ون پٹ دو میں آپ لکھیں گے مسحوال نمبر ایک میں برابر تین درج کرنے سے تو یہ والی ہے وائی اسی طرح ہم لکھیں ایکویشن نمبر 2 بن کی ہے اب کیا یہ ویلیو لگی ہے جو ویلیو لگی وہ ہم نے دوبارہ نہیں لکھانی اب یہ ویلیو بچی ہم نے لگا دینی ہے ادھر یہ ویلیو x z t کی x z t کی ویلیو تو ہم لکھ لیں گے put کیا لکھیں گے x is ایکویشن ایکویشن 2 میں اردو میں کیسے لکھتے ہیں مساواز نمبر 2 میں x برابر 2 z برابر 3 t برابر 4 درج کرنے سے اب ہم یہاں پہ درج کرنے لگی ہیں تو y کی مضو علوم کرنی ہے تو y وی 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 2 ہے 2 کا اوپر 2 اور نیچے ہمارے پاس کی z z کی وی ہمارے پاس ہے 3 ہے 3 کا اوپر ہے سکیر ہے اور 7 t ہے t کے وی ہمارے پاس 4 آگیا 2 کی 3 ہے 2 کو 3 ٹائم 8 آگیا 8 آگیا 3 کی پاس 2 ہے 9 آگیا 7 کے 4 اب یہاں پہ بکٹنگ کر سکتے ہیں 4 1 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 آگیا 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 9 11 11 12 12 11 11 12